السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین و سامعین تحسینی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے محرم الحرام شریف کا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے یہ مہینہ ہمیں قربانی کا درست دیتا ہے اس مہینے کی دس تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے بہتر جانسار رفاقہ ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قربانی پیش کر کے دین اسلام کے چمن کو سرسبز و شاداب کیا انہی کے واقعات یعنی کربلا کی عظیم جنگ کے واقعات کو ہم آج سے لے کر کے محرم کی دس تاریخ تک بیان کریں گے انشاءاللہ روز ایک بیان آپ تک پہنچے گا ایک سے لے کر دس تاریخ تک دس بیان آپ تک انشاءاللہ العزیز اس تحسینی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کے در یہ آپ تک پہنچیں گے راہِ خدا عزوجل میں ہمارے اصلافِ کرام اور بزرگانِ دین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پیش کردہ قربانیوں کے سبب ہی آج دین اسلام کا یہ چمنستان سرسبز و شاداب ہے ان نفوسِ قدسیہ کو پیش آنے والے مسائب و آلام کا تذکرہ بڑا دلسوز اور جاگداز ہے یعنی بہت زیادہ دل کو تکلیف دینے والا اور دل کو رنجیدہ کرنے والے ان واقعات ہیں جو کہ ہمارے اصلافِ کرام نے دین اسلام کی خاطر برداشت کیے بالخصوص میدانِ کربلا میں اہلِ بیتِ اتھار ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو پریشانیاں جو مصیبتیں جھیلی ہیں ان کا تصور ہی دل کو دہلا دیتا ہے جفاکار ستم شعار کوفیوں نے جس بے مروتی اور بے دینی کا مظاہرہ کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی خود ہی ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری درخواستیں بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زمین کو شرف قدم بوسی عطا فرمایا تو بجائے اس بات کے کہ وہ آپ کا استقبال کرتے وہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے اور مسلح لشکر لے کر آپ سے لڑنے کے لئے میدان میں آ گئے نہ شہر میں داخل ہونے دیا اور نہ ہی آپ کو اپنے وطن واپس لوٹ جانے پر راضی ہوئے حسینی کافلے کو ریگزار کربلا میں اقامت پذیر ہونا پڑا اور دل کے گندوں نے فرات کا پانی بھی خاندان رسالت پر بند کر دیا اہلِ بیت کے بچے تشنا لب ایک ایک قطرے کے لئے تڑپ رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے باپردہ بیویاں سب بھوک و پیاس سے بے تاب اور ناتواں ہو گئے تھے تیز دھوپ گرم ریت گرم ہوائیں اور اوپر سے بے وطنی کا حساس ادھر بائیس ہزار کا لشکر جنگ کے لئے تیار اور اپنا ہنر آزمانے کا طلبگار ہے مگر بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود فرزندانِ آلِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایسی بہادری اور جوامردی کا مظاہرہ کیا کہ دشمن انگشت بدندہ رہ گئے کئی کئی عزیدیوں کو حلاک کرنے کے بعد حضرتِ امامِ حسین وضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے نونحال دادِ شجاعت دیتے ایک کے بعد ایک شہدت سے سرفاز ہوتے گئے عزیز و اقارب دوست و احباب سب نے وفا کا حق ادا کر کے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جانیں فیدا کر دیں اور اب سیدِ انبیاء نبیِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نورِ نظر حضرتِ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لختِ جگر بے کسی اور بھوک پیاس کی حالت میں آل و اصحاب کی جدائی کا زخم دل پر لیے ہوئے تلوار لے کر میدان میں آ جاتا ہے سب امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کمالِ مہارت اور ہنرمندی سے مقابلہ کیا کشمنوں کے بڑے بڑے نامور بہادر کو مار گرایا اور ناشو کے امبر لگا دئیے کوفہ کی نامور جماعتیں ایک حجازی جوان کے حد سے جان نہ بچا سکیں آخر کار تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے جماعتوں نے ہر طرف سے آپ کو گھر لیا اور حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کر تیر برسانے شروع کر دئیے تیروں کی بوچھار میں نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو گیا وہ جسم جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر کھیلا کرتا تھا وہ جسم آج تیروں سے لہو لہو لہان ہو گیا ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے ظالموں نے آپ پر نیزے برسانا شروع کر دئیے اور آپ جامشہ حدث سے سرفراز ہو گئے ہیں اس ظلم ستم کے مارکے میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے بھی پست ہو جاتے اور وہ اپنا سر دشمن کے آگے جھکا دیتا مگر فرزندہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسائب کا حجوم اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا اور ان کے صبر اور ان کے استقلال میں فرق نہ آیا حق و صداقت کا حامی مسئبتوں کی بھیانہ گھٹاؤں سے نہیں ڈرا اور طوفانِ بلک کے سیلاب سے اس کے پائے سبات میں ذرا سے بھی جنبش نہ آئی راہ حق میں پہنچنے والی تمام مسئبتوں کا حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش دلی سے خیر مقدم کیا اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانہ منظور کیا مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہیں کیا سر اور تن کو خات میں ملا کر اپنے جد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت پیش کی اور رگستانِ کوفہ کے ورک پر صدق و آمانت پر جان قربان کر کے نقوش سبت فرمائے اور اسلام کے چمنستان کو سرسبزو شہادہ بھی عطا فرمائے گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جانِ عالم ہو فدہ اے خاندانِ اہلِ بید واقعے کربلا اکسٹھ ہجری ماہِ محرم الحرام میں پیش آیا آج کئی صدیان گزر جانے کے باوجود اس کی یاد دلوں میں ترو تازہ ہے اسلامی تاریخ کے اوراک پر کربلا کے شہیدوں کے کارنامے سنائے حروف میں لکھے ہوئے ہیں ان کی شان و سیرت کے بیان میں آج بھی تزق و احتشام کے ساتھ محفلیں مجلسیں منقد کی جاتی ہیں شہیدانِ کربلا کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شاندار اور بے مثال قربانیوں کا تذکرہ سن کر دلوں پر سوز کی کیفیت تاریح ہو جاتی ہے اور ان حضرات کی بارگاہ میں عیسالِ ثواب کے نظرانے پیش کیا جاتے ہیں اور مختلف تریقوں سے اپنی محبت و عقیدت کا ادھار کیا جاتا ہے بلا شبہ کربلا والوں کی یاد منانا ان کے عیسالِ ثواب کی خاطر کھانے پکانا پانی کی سبیلے قائم کرنا ذکرِ شہادت اور مناقبِ اہلِ بیت کی محفلے منقد کرنا جائز و مستحسن ہیں لیکن ہمیں ان کی سیرتِ مبارک پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر اتنی مصیبتیں برداشت کی اپنی جان اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا اس لیے کہ دین پر میرے نانا جان کے دین پر کوئی اثر نہ آنے پائے اس لیے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا اس دینِ اسلام کی آبیاری کی آبیاری کی خاطر انہوں نے اپنے قربانیاں پیش کی تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جس طرح ثابت قدمی اور خوش دلی سے حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مصائب کا سامنا کیا اور دینِ اسلام پر ذرا سی بیاش نہیں آنے دی آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسی دینِ اسلام کے احکام کی عزت کریں اور ان دین احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں جس طرح اسلام کی سربلندی اور حق کی برطلی کیلئے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا سفر اختیار کیا اور اپنی جانے قربان کی اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اسلام کی سربلندی اور اسلامی حکام کی سربلندی کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم آج سے واقعاتِ کربلا کو پیش کریں گے دس محرم الحرام تک ان ان سب سے پہلے ہم حضرتِ امامِ حسن اور حضرتِ امامِ حسین کی مختصر سوانِ حیات پیش کریں گے تو پہلے بڑے بھائی یعنی حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد لقب تقی و سید عرف سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سبت اکبر ہے آپ کو ریحانت الرسول بھی کہتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ پندرہ رمضان المبارک سن تین ہجری کی شب میں مدینہ طیبہ میں ہوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اور ساتھ میں روز آپ کا عقیقہ کیا اور بال جدہ کیے اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کی چاندی صدقہ کی جائے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو صورت میں وہ مشابہت حاصل نہ تھی جو سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی اور آپ سے پہلے حسن کسی کا نام نہ رکھا گیا تھا یہ جنتی نام پہلے آپ کو عطا ہوا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بہت کثیر ہیں آپ علم و وقار حشمت و جاہ جود و کرم زہد و تعاعت میں بہت بلند پایا ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہدت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اس کے بعد آپ نے امر خلافت کا حضرت امیر معاویہ کو تفویز کرنا منظور فرمایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت ابن سعاد نے عمران ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان قل ہو اللہ احد لکھا ہوا ہے آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں حضرت سعید بن مسیب کی یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت ہی قریب زمانے میں آپ کو زہر دیا گیا زہر کے اثر سے آپ کو سخت تکلیف ہوئی اور اس سلسلے میں آپ چالیس روز تک سخت تکلیف میں امتلا رہے وفات کے قریب جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے تو فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلائے مسئبت ہو یعنی حضرت امام حسن نے فرمایا کہ اگر میں جس سے سمجھتا ہوں اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ حقیقی بدلہ لینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ نہیں بچ سکتا اور اگر وہ نہیں ہے تو میں میں نہیں چاہتا کہ میرے سب سے کوئی بے گناہ مبتلائے مسئبت ہو مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے اس وقت آپ کے عمر شریف پیتالیس سال چھے ماہ چند دن کی تھی آپ نے پانچویں ربیول اول شریف سن انچاس حجری کو اس دنیا سے رہلت فرمائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور آپ کی پیشانی مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دل کو تسکین دینے کے لئے عرض کیا کہ اے برادر گرامی آپ کیوں رنجیدہ ہیں بے قراری کا کیا سبب ہے مبارک ہو آپ کو انقریب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں باریابی حاصل ہوگی اور حضرت علی مرتضہ و حضرت خدیجت القبرہ و حضرت فاطمت الزہرہ و حضرت قاسم و طاہر و حضرت حمزہ و جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار نصیب ہوگا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے برادر عزیز میں کچھ ایسے عمر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا اور خلق الہی عز وجل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی اور عیضہ رسانی کا بھی تذکرہ ہوا اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا حولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا اور کوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھی اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ام الممین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی تھی کہ مجھے روزہ تاہرہ میں دفن کی جگہ انعیت ہو جائے انہوں نے اس کو منظور فرمایا میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کیا جائے لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ قوم مانع ہوگی یعنی قوم روکے گی اس بات سے اگر وہ ایسا کریں تو ان سے تقرار نہ کرنا یعنی اگر قوم مجھے وہاں پر دفن ہونے سے روکے تو تم ان سے تقرار مت کرنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت کے مطابق حضرت ام الممینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی آپ نے اس کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بڑی عزت و کرامت کے ساتھ منظور ہے لیکن اس معاملے میں مروان مانے ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہی ہتھیار بند ہو گئے حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھائی کی وسیعت یاد دلا کر واپس کیا اور یہ فرزند رسول جگر گوشہ بطول یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقی شریف میں اپنی والدہ محترمہ حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے